ایک نئی اور بڑی بریکنگیز کے ساتھ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب بلکل ٹھیک ہیں اور اپنے گھر میں ہی الگ تھی الگ ہو کر رہ رہی ہیں ایک پوست میں انہوں نے یہ لکھا الحمدللہ مجھے یہ ازاز حاصل ہوا ہے کہ حال ہی میں میں سوچ رہے ہیں اور اس پر گور کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے ہم سانس لینا پانی کھانا ہمارے سروں کے اوپر چھٹ لوگوں کے چیڑوں پر مسکراہت لانا اور حاصل ہی طور پر کسی طرف دیکھتے ہوئے صحت کمبات دوستوں اور ہم سے ان سے ملنے محبت اور دیکھ بال دیسی بڑی چیزوں کی طرف نظر ڈالنا ہے یہ زندگی کے بڑے فیصلے ہیں اور ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں انہوں نے مزید اس پوست میں یہ بھی کہا کہ یہ زندگی جو ہمیں دی گئی تھی اور ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ خوبصورت ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم اسے اسی طرح برقرار رکھیں گے اس ببائی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کے سب مشکل کے وقت میں گزر رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم متاسے اور ویسی مقلوق ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے میری دعائیں ہیں کہ ہر فرد اس سے محفوظ ہے کوورنینٹین کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں جو لوگ اور ہوائی جاز کا علمناک حاصل جو پیش آئے تھا ان کے لوہکین اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتے علی زشاہ نے اس پوست کا اظہار کر کے اپنی ہی صحت کا راز بتا دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اب سب کے لئے یہ خبر پیچھ کرنی ضروری تھی کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ وہ اب ٹھیک ہیں ان کے لئے جو ان کے فینز بہت پریشان تھے اب پریشان نہ ہوں بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک سے اس کوویڈ نائنٹین جیسی وبا کو ختم کر دے اور جلدہ جلد تمام چیزیں میں وقت کے ساتھ ہونے لگ جائے امید کرتی ہوں کہ ان کے فینز کو یہ خبر جانگر خوشی ہوئی ہوگی کہ اب علی زشاہ بلکل صحیح ہے اب ان کی طبیعت خاصی فرق ہے اور وہ اب گھر میں ہی خوش خلید سے رہ رہی ہیں جیسے کہ نیدہ یاسر کو بھی کرونا وائرس ہوا تھا اور انہی دنوں میں علی زشاہ کو بھی کرونا وائرس ہو گیا تھا لیکن اب وہ بلکل ٹھیک ہے اور مداہوں سے دعا کی اپیل کی ہے اس طرح کی لیٹس اور نئی خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ڈیلی کی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچائے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ